بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس بھائی یہ آج جو ہے پریس ریلیز ہے انٹرمیڈیئٹ بورڈ کی اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آلہ سانوی تعلیمی بورڈ کراچی کی تحت انٹرمیڈیئٹ کے سالانہ امتحانات برائے دوہزار بائیس کے پندر میں روز صبح کی شفٹ میں سائنس اور ہوم ایکنومکس گروپ کے اردو نارمل اردو آسان اردو این ایم ٹی ہسٹری اینڈ کلچر اف پاکستان پرچہ دو اور سندھی پرچہ دوم لیا گیا چیئرمن آلہ سانوی تعلیمی بورڈ کراچی پروفیسر ڈاکٹر سید الدین اور ناظم امتحانات انور علیم خانزادہ نے امتحانی مراکز کا دورہ کیا چیئرمن انٹر بورڈ پروفیسر ڈاکٹر سید الدین نے نائب ناظمین امتحانات اسلم چوہان زائد رشید آئی او سیز زرینہ راشد اور پروفیسر فردانہ خان پر مشتمل ٹیم کیمرا گورنمنٹ کالیج فار بومن کرنگی فور گورنمنٹ کالیج فار بومن کرنگی سکس اور گورنمنٹ ڈگری بوائز کالیج لانڈی کرنگی چھے کا دورہ کر کے امتحانی عمل کا جائزہ لیا ناظم امتحانات انور علیم خانزادہ نے گورنمنٹ ڈگری بوائز کالیج 11 نارت کراچی گورنمنٹ بوائز ڈگری کالیج بفر زون گورنمنٹ بوائز ڈگری کالیج سیکٹر 5 نارت کراچی اور گورنمنٹ پریمیر بوائز کالیج نارت ناظم آباد کا دورہ کیا گورنمنٹ ڈگری بوائز کالیج 11 نارت کراچی میں نقل کے بارہ کیس رپورٹ کیے جس پر ناظم امتحانات انور علیم خانزادہ نے سینیٹر سپریڈنٹ پروفیسر محمد راوف کی کارکردگی کو سرہا اس کے علاوہ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالیج 5 نارت کراچی میں بھی نقل کا ایک کیس رپورٹ ہوا جبکہ ویجلنس آفیسرز کی جانب سے بھی نقل کا ایک کیس رپورٹ کیا گیا آئیے تمام خبریں ہونے کے باوجود بھی جو ہے جو بچوں کے کمیٹس آ رہے ہیں وہ کچھ حصے الگ ہیں کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیپر بھی لیٹ آ رہا ہے اور وہاں پر کوئی خاص انتظامات بھی نہیں ہیں بورڈ آفیس میں تو یہ کمیٹ جو ہے آپ خود اس کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں کھلیں ہم نقل کا سلسلہ جاری ہے امتحانی مراکز میں تاخیر سے پرچے شروع ہونا اور وقت سے پہلے طلبہ سے پرچے چھیننے کے واقعات آمامول بن چکے ہیں بورڈ کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر جاری پریس ریلیز مزاق سے کم نہیں تو یہ جو ہے بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ان کے ٹویٹس آ رہے ہیں مختلف قسم کے تو جس سے پتا چلتا ہے کہ اصل حالات کیا ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی اس بارے میں ضرور اپنے کمیٹس دیں اور مجھے کمیٹس ضرور بھیجیں آپ مجھے انشاءاللہ میں اس کا ریپلائے کروں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ